ہیلو ڈیئر فرنڈز دوستو آج کا ٹاپیک ہے بیک پین یہ بہت ہی کامن کمپلینٹ ہے بیک پین کی اور زیادہ تر لوگ اس سے پریشان رہتے ہیں اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو کچھ ایکسری لکھ دیتے ہیں سیٹی لکھ دیتے ہیں امار آئی لکھ دیتے ہیں ریپورٹ آتی ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کی ایکچول میں پرابلم کیا ہوئی ہے اور ڈاکٹر اب کیا کرنا چاہتے ہیں کچھ کیس میں ڈاکٹر آپریشن ایڈوائز کرتے ہیں کچھ میں میڈکیشن ایڈوائز کرتے ہیں تو ان کو اگزیکٹلی کہاں پر پرابلم ہے کیا پرابلم ہے کیسے ہوئی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں تو پیشنٹ کے لحاظ سے آپ کو یہ ضرور سمجھ میں آج آ جائے گا کہ پرابلم کس طریقے کی ہوتی ہے اور ڈاکٹر اگر آپریشن کرتے ہیں تو کس چیز کا آپریشن کرتے ہیں کہاں سے دباؤ پڑتا ہے نسوں پہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری بھی چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں کلیر ہوں گی تو اس لیے آپ اس کو بڑے گوھر سے دیکھئے گا سمجھئے گا جس سے کی جو پرابلم ہے وہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اور ڈاکٹر جیسا سمجھائیں گے آپ کی پرابلم کے لیے آپ کو بہت ایزلی سمجھ میں آئے گا اور آپ کا علاج بہتر ہو سکتا ہے تو what is back pain back pain ہے کیا تو back pain ایک سیمٹم ہے جو کی کمر سے شروع ہوتا ہے اور بٹا کیا لیکس میں ریڈیئٹ کرتا ہے اور اس کے چاروں طرف ایک سنسیشن ڈلنیس یا سیویئر پین اس طریقے کی فیلنگ ہوتی ہے that is back pain back ہماری کس چیز سے بنی ہوئی ہے تو back کے spinal vertebra یہ جو ہے یہ anterior view ہے تو 7 cervical vertebra ہوتی ہے 12 thoracic vertebra ہوتی ہے 5 lumber vertebra ہوتی ہے پھر یہ sacram ہوتا ہے اور یہ coccyx ہوتا ہے یہ lateral view ہے اس کا اس طریقے کے curvature ہوتا ہے اس میں اور یہ اس کا posterior view ہے جو vertebral column ہے اس کا یہ lateral view ہے اب spinal cord جس سے ساری نسے نکلتی ہیں یہ جو space ہوتا ہے اس کے اندر spinal cord ہوتی ہے اور یہی سے یہ نرس نکلتی ہیں یہ بیچ کی جو اس پیس ہے دو vertebra کے جوائنٹ سے یہاں سے نرس نکلتی ہیں یہ vertebral body کہلاتی ہے انٹر ورٹیبرل body اور یہ نر روٹس کہلاتی ہیں یہ انٹر ورٹیبرل ڈسک ہے یہ cushion کی طرح کام کرتا ہے جو بھی چھوٹا موٹا جھٹکا لگتا ہے وہ یہی absorb کرتا ہے انٹر ورٹیبرل ڈسک اور یہ ligaments ہوتے ہیں یہ جو سارے ہیں یہ ligaments ہوتے ہیں جو ایک دوسری کو جوڑے ہوئے رہتے ہیں vertebra کو یہ ligaments ہوتے ہیں اور یہ muscle attach ہیں یہ tendon ہوتے ہیں جو یہ taper ہو کے جو یہ thread جیسے آتے ہیں جو bone میں attach ہوتے ہیں ان کو tendon کہتے ہیں اور یہ muscles ہیں یہ اس کی anatomie ہے types of back acute ہوتا ہے sub acute and chronic اگر کچھ دن سے لے کے کچھ ہفتوں تک ہے acute back pain کہتے ہیں اور کچھ اور زیادہ time ہو گیا 4 weeks سے 12 weeks تک تو سب acute کہتے ہیں اور 12 weeks سے زیادہ سمیں ہو گیا تو اس کو chronic back pain کہتے ہیں اب اس کے کارن کیا ہے کسی injury کی وجہ سے back pain ہو سکتا ہے یا muscle strain کی وجہ سے جس سے muscle میں اسپازم ہو جاتا ہے tension ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کہ improperly method سے کوئی چیز اٹھائی گئی ہو یا بہت بھاری بیٹ اٹھایا گیا ہو یا اچانک کوئی ایسا غلط posture بنایا گیا ہو جس سے کمر میں ایک جھٹکا جیسا لگتا ہے اور وہاں سے problem شروع ہو جاتی ہے بیٹھنے کھڑے ہونے میں pain ہوتا ہے کافی لمبے سمیں تک pregnancy کی وجہ سے ہو سکتا ہے excessive bed rest کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے other causes ہیں کی بہت لمبے سمیں تک wrong posture آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو muscle tension کی وجہ سے ہوتا ہے جس سے prolonged sitting while using computer standing the neck computer پہ کافی سمیں تک بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں گردن کو آپ آگے جھکا کے بیٹھے ہوئے کوئی rest نہیں لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے back pen ہوتا twisting آپ بیٹھے بیٹھے chair پہ مڑ گئے ہیں پیچھے کی طرف یا side میں کہیں بھی اچانک over stretching awkward moment pulling lifting carrying heavy object long drive without any rest یا bed mattress ہے جس پہ آپ سوتے ہیں تو اس کی وجہ سے back pen ہو سکتا ہے اب یہ mechanical structural causes of back pen یہ کہلاتا ہے scoliosis جیسا یہ curvature دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی deformity اس طریقے کی ہے تو back pen ہمیشہ رہ سکتا ہے scoliosis اس کو مولتے ہیں یہ strain یا strain غلط method سے کوئی ویٹ اٹھائے جا رہا ہے اس کی وجہ سے back pen ہو گا یا کوئی fracture ہو جائے گا یہ vertebra میں fracture دکھا ہے یہ fracture ہو سکتا ہے اس ٹنوسیس ہو سکتی یہ جو cervical canal ہے اس پائنل کنال اس میں ڈی جنریٹیو پروسس سے یہ نیرو ہو گئی جیسے یہ پہ اس پیس دکھ رہی یہ پہ نہیں دکھ رہی ہے تو یہ نیرو ہو گئی ہے پھر نیچ دی جنریٹیو ڈی جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارجن شار پہ یہ ریگولر ہے جس کی وجہ سے نرس یہ پہ کمپریز ہوتی ہیں اور آپ کو سیمٹم ہوتے ہیں پھر نیچ کنڈیشن ہے جس میں یہ ورٹی برا ڈس پیس لائنمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش ٹر ہو گیا تو یہ پہ جو نرس ہیں وہ کمپریز ہو رہی ہیں پھر یہ ہرنییٹ ڈسک ہے جس میں یہ جو ڈسک ہے یہ ہرنیٹ کر گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پین فیل ہوتا ہے تو یہ کاؤز میکینکل سٹرکچل کاؤز ہیں اس کے علاوہ کچھ انفلیمیٹری کاؤز ہیں کچھ ڈسیز ہوتی ہیں جن کو انکائیلوزنگ سپنڈ لیسیز آسٹیومیلائیٹیز پیرا سپینل ایپس سیکرو ایلیٹیز سیارٹی آرثرائیٹیز یہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے یہ پکچر انکائیلوزنگ سپنڈ لیسیز کی تو اس میں یہ ورٹیبرا فیوز ہو رہی ہیں جو انٹر ورٹیبرا ڈسک ہے یہ بلکل گائب ہو رہی یہ ساری بون یہ فیوز ہو جاتی ہے انکائیلوزنگ سپنڈ لیٹیز میں ہوتی ہے جو ایک انفلیمیٹری ڈسیز ہے اگر میڈیکل کاؤز کی اس میں آسٹیو پورسیز فائیرو میل یا کیڈنی سٹون سے انفیکشن یہ ریڈیٹنگ پین ہوتا ہے انڈومیٹیو سوال سٹیو مرز تو ان کی واجہ سے بھی بیک پین ہو سکتا ہے اب ڈیاغ نوسیز کیسے بنتی ہے ہیشتری اور فیزکل اگزامنیشن سے روٹین اور سپیسک بلڈ تیس سے انڈ ایمیجنگ سٹیو 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 ہیشتری میں ڈاکٹر کرتے ہیں پیشنٹ سے کہاں پہ پین ہو رہا ہے اگز اگز سائید لوکلائز ہے یا جنلائز ہے سڈن آن سٹ ہوا ہے ریڈییشن کہاں رہا ہے بٹکس میں لیکس میں اپڈومین پہ اس کا کریکٹر کیسا ہے شار پہ ڈال ایک ریڈی اٹن آسو سیٹ اٹھ سیمٹم میں کیا ہے کوئی لیم ویق نیس ہو رہا ہے یا کسی چیز سی اگری بیٹ کر رہا ہے کی انکریز پین ویل لیفٹن این بین ڈی ورس نیگ پین کوئی بیٹنے میں یا کھڑے ہونے میں بیٹ ٹائمن کس ٹائم پہ زیادہ اور مارننگ میں سو رہی ہے تو ایک چیز میں جو ہیں وہ سب کی امپورٹنس ہے جس کے بیس پہ ڈیفرینشل ڈیگنوز ڈاکٹر بناتے ہیں اور اسی کے لائن پہ انویس ٹیگیشن کراتے ہیں پھر ایمیجنگ سٹیڈی ایک سے دکھتے ہیں پھر نیکس ہے بون سکین تو اس میں بون ڈینس ٹی دیکھتے ہیں جس سے ڈیگنوز بناتے ہیں ایم جی ان سی بی تو یہ اس میں ایم پلس کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ جو رسپانس مسل کو وہ کیسا ہے نرو کہیں پہ ڈیمیج ہے وہ ان سی بی سے چلیے آپ کو سمجھ میں آ گیا کی آپ گلت پہ لیٹ گیا مومنٹ گلت رہا تو ڈاکٹر سے کسر میں کنسل کرنا چاہیے تو اس کے لئے کچھ ریڈ فلیگ سائنس ہے وہ سائنس کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی فیور آرہا ساتھ میں ویٹ لاؤس ہے تو آپ آپ کو ڈاکٹر سے کنسل کرنا ہے رات میں پین زیادہ ہو جا رہا ہے کوئی بزرگ ہیں ان کو اچانک اگدم سے تیز درد ڈگیا ہے اور پرگرسیب پین ہے بلیڈ ڈیسٹر بین سورا مارننگ سٹیفنی سا ایمون سپریسی پی پی آیا ہے یا کوئی انفیکشن اور اسے پین نہیں ریلیف ہو رہا ہے تو یہ سارے ریڈ فلیگ سائنز ہیں کہ اگر یہ کوئی بھی اس میں سمٹم نظر آتے تو امیڈی ڈاکٹر سے کنسل کرنا ہے اب اس میں میڈکیشن کیا دیتے ہیں ڈاکٹر تو اس میں پین کلر سے رہتے ہیں جس پیشنٹ کی سیویٹ کی آکارڈنگ اور پھر نون میڈکل ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہارٹ یا کوڈ فرمنٹیشن ایڈوائز کرتے ہیں اور ایکسرسائز بتاتے ہیں جیسے کی پوچر ایمپروو کرنے کے لیے ایبڈامینل مسیل اسٹینز کرنے کے لیے فیزیو تریپی ٹریپی ٹو پوچر ویڈ لیفٹنگ ٹیکنی اسٹین مسیل 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 فلیکسی بیلٹی ایکیو پنچر سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یوگا یہ سارے ہیلپ پول ہوتے نون میڈکل ٹریٹمنٹ ہے پیشنٹ کے لیے کی ان سے آپ کو ریلیف رہے گا اگر میڈسین ٹریٹمنٹ اور یوگا اور نون میڈکل ٹریٹمنٹ سے ان سے آپ کو ریلیف نہیں ملا ہے اور کوئی سٹرکچر ایب نارمل ٹی آرہی ہے تو اس میں ڈاکٹر سرجری ایڈوائز کرتے ہیں پین کانسٹینٹ بنا ہو ہے نر کمپریشن ہو رہا ہے یا سپائنل کھار کمپریشن ہو رہا ہے دیلی ایکٹیوٹی آپ کی ہیمپر کر رہی ہے تو ان ساری کنڈیشن میں ڈاکٹر سرجری ایڈوائز کرتے ہیں اب اس کا پریونشن کیسے کریں گے تو اس میں پریونشن میں آوائیڈ ایکسیسی بیڈ ریس اگر جیسے کیا ہوتا ہے کی فیور ہو گیا یا کوئی اور پرابلم ہو گئی تو پیشن سوچتا بیڈ ریس نہیں کرنا چاہیے پھر کوئی بھی سامان اگر آپ اٹھاتے ہیں تو اس کا کریکٹ میتھڈ سے اٹھائیں جیسے کی یہ میتھڈ آپ کا سیدھے یہ بیگ پہ ہو رہا ہے گردن پہ ہو رہا ہے تو یہ پہ آپ کو سکتا ہے تو اس لیے کریکٹ میتھڈ پھر کام ہوگا پھر کمپیوٹر پہ جیسے کام کرنا ہے تو کمپیوٹر کمپیوٹر پہ رہے گی سپورٹ کے ساتھ بیگ ہینڈ آپ کے نائنٹی ڈگری پہ رہے گے اور لمبے سمیہ تک آپ کو کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھنا بیچ میں آپ ریسٹ لیں گے نیک موومنٹ کریں گے بیک ایک سرسائز تھوڑی سی کریں گے اور پھر بیٹھیں گے تو ایک لمبے سٹیچ میں آپ کو نہیں بیٹھنا ہے کمپیوٹر پہ پھر موبائل موبائل اگر آپ کو سرف کرنا ہے تو آپ یہ position رکھیں گے سامنے موبائل رکھیں نہ کی اس طرح بین کر کے آپ کا بیک پہ بھی ہو رہا ہے تو یہ پین آپ کو ہونے کے چانس رہیں گے پھر ڈائیٹ ڈائیٹ میں کیلچیم ویٹامین ڈی ریچ ڈائیٹ لیں گے جس میں گرین ویش ٹیبل ہیں نٹس ہیں لین میٹ فیش یہ ساری چیزیں جو ہیں جس میں کیلچیم ویٹامین سارے آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اپنا باڈی ویٹ کنٹرول رکھیں گے بی ام آئی کو کنٹرول رکھیں گے ٹونٹی فائی وی رکھیں گے جس کے لیے آپ کوئی جم کر سکتے ہیں واکنگ کر سکتے ہیں رننگ کر سکتے ہیں یہ ساری کریں گے تو اس طریقے سے آپ اپنے ڈیسیز کو پریونٹ بھی کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ آج کا ٹاپک اچھا لگاؤ تو آپ اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ڈینک یو موسیقی